موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد علی اردو چینل مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے باغوں کی سیر کی ہوگی لیکن آج میں جس باغ میں آیا ہوں اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شہو پورا میں باقیہ ہرن مناج بھی یہ انسان کی جانوروں کے ساتھ محبت کی ایک عظیم مثال ہے اور ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تو چلو دونوں چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا راز ہے اس کے پیچھے اور کیوں یہ بنایا گیا بادشاہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی رائعہ کو روٹی ملے یا نہ ملے لیکن وہ مرنے والوں کی یاد میں ان کے مقبرے بڑی شان کے ساتھ بنواتے ہیں چاہے مرنے والا انسان ہو یا جانور جیسے اس منار کو ہرن کے لیے ایک بادشاہ نے بنوایا تھا یہ منار ایک چبوترے پر بنا ہوا ہے اس کے سامنے ایک جھیل بنائی گئی ہے جس کے بلکل درمیان میں ایک بارہ دری بھی تعمیر کی گئی ہے اس کے چاروں طرف ہاتھیوں کے پانی پینے کی جگہ انسانوں کے نہانے کی جگہ اور محافظوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مغل بادشاہ جس راستے بھی گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں اپنے نشان چھوڑتے چلے گئے برے سگیر پاکو ہند کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا جنگ و عدل کا عشق و محبت کا یا سیاست سیرو سیاحت ہو یا شکاریات فن دستکاری ہو یا فن تعمیر مغلوں نے ہر میدان میں اپنی کاریگری اس نے نظر اور انفرادیت کا لوہا منوایا تعمیر میں مغلوں نے کہیں اپنا انداز اپنایا کہیں اس میں مقامی رنگ کی اس خوبصورتی سے امیزش کی کہ اس دلکش امتزاج سے تاج محل بادشاہ مسجد مقبرہ جہانگیر شالہ مارباغ لالکلہ اور ہرن منار جیسے کئی شہکار وجود میں آئے آج مغلوں کا دور حکومت ختم ہو چکا ہے لیکن ان کی تعمیر کردہ تاریخی اور بے مثال امارتوں نے جدید امارتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور وہ آج بھی ہر خاص و عام سے داد وصول کر رہی ہیں خاص طور پر ہرن منار پوری دنیا میں اپنی نویت کی یہ پہلی مثال ہے برطانوی دور حکومت میں انگریز سیاہوں اور حکمرانوں نے ہرن منار کی دل کھول کر تعریف کی اور اسے انسان اور جانور کی محبت اور دوستی کی ایک عظیم مثال کا نمونہ پیش کیا ہرن منار پاکستان کے ایک شہر شیخ پورا میں واقع ہے اس تاریخی شہر شیخ پورا کی بنیاد ایک عظیم مغل شہنشاہ نور الدین نور الدین محمد جہانگیر نے رکھی جہانگیر کی ماں جودہ بھائی اس سے پیار سے شیخ بابا کہتی تھی اور اس مناسبت سے اس کا نام شیخ پورا پڑا شہنشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں شیخ پورا کو شاہی شکارگاہ کی حصیت حاصل تھی کیونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ سر سبز و شداب تھا شیخ پورا کے جنگلات میں مختلف اقسام کے جانور بکسرت پائے جاتے تھے شہنشاہ جہانگیر کی دعوت پر بڑی بڑی دور سے مہاراجے نواب شکار کھیلنے کے لیے شیخ پورایا کرتے تھے ہرن منار کا یہ علاقہ کبھی جنگلی گاس اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا مغل بادشاہ جہانگیر کی شکارگاہ تھی کہتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ کے پاس ایک ہنس راج نامی ہرن تھا جو بادشاہ کو بہت پسند تھا جب وہ ہرن مرا تو جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک منار تعمیر کروایا جس کا نام ہرن منار پڑا اس بات کا حوالہ جہانگیر کی اپنی خود نوشت تز کے جہانگیری میں بھی ملتا ہے جس میں جہانگیر لکھتا ہے زلحج منگل کے روز جہانگیر پورا میں پڑاؤ ڈالا جو شکار کھیلنے کے لیے میرے پسندیدہ جگہ تھی اس جگہ ہنس راج نامی ایک ہرن کی قبر اور منار ہے جو میرے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے کہ ہرن سہرائی ہرنوں کے شکار میں مدد دینے میں یہ مثال تھا سولہ سو چھے میں شہنشاہ جہانگیر نے اس شکارگاہ میں ایک ہرن پکڑا اسے شاہی جانوروں کے ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا یہ ہرن بہت معصوم اور خوبصورت تھا جہانگیر پیار سے اسے ہنس راج کہتا تھا ہنس راج نے چند ہی ہفتوں میں جنگلی خسلتیں چھوڑ کر پالتو جانوروں جیسی خاصیتیں اپنا لی اور وہ جہانگیر کا بہت خاص بن گیا سولہ سو ساتھ میں ہنس راج بیماری کی وجہ سے مر گیا اس کی موت کا جہانگیر کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ اس کے غم میں کئی دن بہت اداس رہا سولہ سو آٹھ میں شہنشاہ جہانگیر نے ہنس راج کی قبر پر ایک بلند دوبالہ میں نار تعمیر کرنے کا حکم دیا جہانگیر کے ماہر تعمیرات نے سارے کام میں خود دلچسپی لی اور قبر کا پتھر بھی اس کی فرمائش پر ہیرن کی شکل کا بنوایا گیا یہ عمارت جو سر سبز و شاداب جنگل میں واقعہ ہے چاروں طرف سے ایک تالاب میں گھری ہوئی ہے سولیہ شہنشاہ نے شکار کھیلنے کے لیے یہ جگہ بنوائی تھی یہ ایک تین منزلہ عمارت ہے جس پر پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے یہ شاہی آرامگاہ تھی جس میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں آرام کیا کرتے تھے دلچسپ ہوا کرتا تھا آرامگاہ کی بلندی نوے فٹ ہے اوپر تک پہنچنے کے لیے تقریباً سو سیڑھیاں چڑنی پڑتی ہیں ملکہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ مشرق کی جانب سے ہے اندرونی سیڑھیوں کی تعداد سو کے قریب ہے اندر سے گھومتی ہوئی بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں چھت پر جا کر نکلتی ہیں سیڑھیاں چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ ہے یہاں ایک باراندری بھی ہے باراندری تک ایک پختہ راستہ جاتا ہے باراندری مغلیاں تعمیر کا بہترین شاہکار ہیں اس میں آڑے درچے دروازے اور روشندان ہیں منار کی تعمیر کے تیرہ سال بعد مغل شہنشاہ شاہ جہان کے حکم سے سولہ سو اٹس میں طلاب اور منار میں باز اہم تبدیلیاں کی گئی جس پر اس وقت اسی ہزار روپے کے قریب لاغت آئی تھی شاہ جہان نے ہرن منار کی خوبصورتی میں چار چاندہ گئے اور شیخوبورہ میں ایک قلعہ بھی بنوایا یہاں شیشم کے درختوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس شکارگاہ کے ذرخیز ہونے کی نشانی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کئی اقسام کے درخت موجود ہیں جہانگیر کے پالتو ہرن ہنس راج کی قبر پر بنائے گئے منار کے ساتھ طلاب بنانے کا مقصد دوسرے جانوروں کو پانی پلانا تھا جہانگیر خود بھی اپنے پالتو ہرن ہنس راج کو پانی اسی طلاب سے پلائے کرتا تھا طلاب کے بلکل قریب اس پالتو ہرن کو دفن کیا گیا ہے جس پر جانے کے لیے بقاعدہ ایک راستہ ہے اس راستے کے آغاز میں ایک پل بھی تعمیر کیا گیا ہے یہاں طلاب کا پانی بدلنے کے لیے ایک چار سو پچاس فوٹ لمبا نالا بنایا گیا تھا مورخیر کے مطابق تیس کلومیٹر پر واقع دریائے راوی سے اس نالے کے ذریعے پانی یہاں طلاب میں لائے جاتا تھا لیکن اب اس نظام کے آثار مخدوم ہو چکے ہیں ہرن منار مغلیہ طرز و تعمیر کا ایک عالی نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ سہر و تفریح اور سیاحت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک زبدس جگہ ہے ہرن منار ایک عظیم یادگار اور مغلیہ طرز و تعمیر کا ایک انتہائی آلہ شہکار ہے روز پاکستان بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر فیملیز کی بھی بہت بڑی تعداد چھٹی والے دن پکنک منانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں طلاب میں موجود موٹر والی بوٹ چپو والی بوٹ یا پیڈل والی بوٹ میں چلا کر مزے لوٹتے ہیں پانی میں تعمیر کی گئی یہ عمارت اپنی مثال آپ ہے یہاں منار کو آہنی سلاخوں سے بند کر دیا گیا ہے کچھ عرصہ تک یہاں پر لوگوں کو منار پر چڑھنے کی اجازت تھی لیکن اب نہیں ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اب منار کی حالت خستہ ہو گئی ہے اس وجہ سے اب اس کو بند کر دیا گیا ہے اس تاریخی سیرگاہ میں لوگوں کا حجوم دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس تاریخی مقام کو نظر انداز نہیں کیا لیکن اس جگہ کی تزین و آرائش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے یہ منار مغلوں کی عظمت کی نشانی ہے سیاحت کی آمدن کا ذریعہ اور ہم جیسوں کی تفریقہ ہے لیکن مجھے یہ جگہ دیکھ کر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ جگہ اتنی گندی کیوں ہے اور اس کے کچھ حصے بند کیوں ہیں اور اس کی مرمت کیوں نہیں ہو رہی اس کی عمارت اور درختوں پر لوگوں نے اپنے نام لکھ کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس عمارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کہاں جیج جاتی ہے کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئی ہوگی اگر واقعی میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کومنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل پر تو سبسکرائب تو بنتا ہے بوس اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے کسی ایسے ہی عظیم جگہ پہ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ